جھوم جھوم کر گئے جوانی دل لے لو بار بار نہیں آئے جوانی دل لے لو کوئی دل لے لو جھوم جھوم کر گئے ادھکارہ لیلہ لیلہ زبیری اور لیلہ داستی کو ہم نام اور کام سے جانتے ہیں اور ہم انہیں سکرین پر دیکھتے ہیں تاہم ان کے علاوہ ماضی کی ایک اور ادھکارہ تھی جن کا نام لیلہ تھا وہ ساٹھ اور ستر کے دہائی میں سکرین پر جلوہ گر رہی تاہم کریئر کے عروج پر انہوں نے انڈسٹری کو خیر آباد کہہ دیا لیلہ کے فنی اور ذاتی زندگی ہمیشہ دلچسپ رہی انہوں نے ایک سے زائد شادیاں کی لیکن ان کی ایک شادی ایسی تھی جس سے انڈسٹری میں بھونچال آ گیا تھا لیلہ کی کس شادی نے انہیں بریکن نیوز بنا دیا لیلہ کی نواسی کون سی معروف ادھکارہ ہیں لیلہ آج کل کہاں اور کس سال میں زندگی بسر کر رہی ہیں یہ سب ہم بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں لیلہ نے انڈسٹری میں کلیل مدت تک کام کیا ان کے کریڈٹ پر بیسیوں فلم ہیں جن میں کرتار پر قابل ذکر ہے فلم سے شہرت کی بلندیوں کو چھونے والی لیلہ سکرین کو خیر آباد کہنے کے بعد دوبارہ منظر عام پر دکھائی نہیں دیں وہ ایک طویل عرصے سے گمنامی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں ان کے بارے میں کسی کے پاس کوئی ٹھوس معلومات موجود نہیں تہام ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ برطانیہ میں مقیم ہیں جہاں وہ انتہائی خوشگوار مگر گمنام زندگی بسر کر رہی ہیں لیلہ نے انڈسٹری چھوڑنے کے بعد دوبارہ میڈیا کا رخ نہیں کیا وہ نہ ہی کسی انٹرویو کا حصہ بنیں نہ کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر دکھائی دیں جس کی وجہ سے کسی کون کے بارے میں معلوم نہ ہو سکا لیلہ کے بارے میں تو لوگ یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ زندہ ہیں یا وفات پا چکیں لیلہ کی نواسی جانا ملک کے نام اور کام سے سب ہی واقف ہیں انہوں نے ڈراموں میں اپنی ادھکاری سے ممتاز پہچان بنائی متعدد ڈراموں میں جاندار ادھکاری کرنے والی جانا ملک اب ادھکاری چھوڑ کر بیکنگ کے شعبے میں اپنا نام بنانے میں مصروف ہیں لیلہ کے حوالے سے گمنامی اسی لیے بھی تشویشناک ہے کہ انہوں نے اپنے کریئر میں محس چند فلمیں نہیں کی بلکہ ان کی فلموں کی تعداد اچھی خاصی ہے جن میں انہوں نے لیڈ رول بھی کیے ان کے متعدد فلمیں سپر ہٹ رہیں ان کے فلموں کی گیت آج بھی سنیں اور پسند کیے جاتے ہیں لیلہ نے اپنی زندگی میں فلم ڈائریکٹر رائٹر اور ڈسٹریبیوٹر نسیم پالولر سے شادی کی جو کچھ عرصہ قائم رہی اور پھر ان کی طلاق ہو گئی طلاق کے بعد لیلہ نے دوبارہ سے فلمی کریئر کا آغاز کرتے ہوئے فلم بنانی شروع کی جس کی کہانی لکھنے کے لیے انہوں نے نوزوان فلم رائٹر خرشید اللہ کو سائن کیا خرشید ایک پڑا لکھا نوزوان تھا چنانچہ لیلہ نے اس کی شادی اپنی بیٹی سے کر دی تاہم یہ شادی ناکامی سے دوچار رہی فلمی حلقوں میں کہا جاتا ہے کہ سویٹی سے علیدہ ہونے کے بعد لیلہ نے اپنے داماد خرشید اللہ سے شادی کر لی تھی اور وہ برطانیہ میں مقیم ہو گئے تھے جہاں فلم رائٹر کا انتقال ہو گیا تھا اس شادی کے حوالے سے بہت سی باتیں بنی اور انڈسٹری میں بہت کچھ لکھا گیا اور کہا گیا لیکن شادی کے بعد بھی لیلہ کبھی منظر عام پر نہیں آئیں انہوں نے اپنی زندگی کو مکمل طور پر گمنامی کے پردے میں ڈھانپا ہوا ہے فلم ساز اور ہدایتکار انور کمال پاشا نے اپنی فلم لیلہ مجنومی ادکارہ لیلہ کو ایک سانوی رول میں پہلی بار کاسٹ کیا مقابلے کی فضاء میں بنائی گئی یہ سپر فلوف فلم تھی اپنے دور کی ایک بہت بڑی نغماتی فلم وعدہ میں اس سے ایک قدر بہتر رول ملا لیکن ان کی اصل پہچان فلم چھو منتر سے ہوئی اس فلم میں لیلہ اور زریف پر فلم آیا گیا سادہ بہار اور سپر ہٹ گیت فلم کی ہائی لائٹ تھا برے نصیب میرے ویری ہویا پیار میرا دوسری طرف لیلہ کو چھے فلموں میں کام کرنے کا موقع ملا تھا اس سال کی سب سے بڑی فلم کرتار سنگھ تھی اس یادگار فلم میں لیلہ نے فلم کے ہیرو صدیر کی بہن کا رول کیا جو تقسیم کے وقت ہونے والے فسادات میں سکھوں کے ہاتھوں اگواہ ہو جاتی ہے لیکن ایک غیور سکھ جرنیل سنگھ اپنے جوان سالہ بیٹے کو جان سے مار کر اس کی عزت بچاتا ہے اور باحفاظت پاکستان پہنچا دیتا ہے اس دوران خواب میں وہ اپنے بچڑے ہوئے بھائی کی شادی کا سہرہ گاتی ہے دیسان دا راجہ میرے بابل دا پیارہ وارث ردھیانوی کا لکھا یہ لازابال گیت ایک لوگ گیت کا درجہ اختیار کر گیا تھا اس سال کی فلم شیرہ میں لیلہ کا سیکنڈ ہیروین کا رول تھا نیلو فس ہیروین تھی جس کے ہیرو حبیب کی یہ پہلی پنجابی فلم تھی انیس سو ساٹھ میں لیلہ بڑی مصروف عدکارہ بن چکی تھی ایک کلنڈر یئر میں ان کی دس فلمیں ریلیز ہوئیں جن میں سے دو فلمیں قابل ذکر ہیں پہلی فلم بحروپیا میں لیلہ کی جوڑی زریف کے ساتھ تھی جنہوں نے فلم کا ٹائٹل رول کیا تھا اس پنجابی فلم میں پہلی بار نیر سلطانہ کو ایک سانوی رول میں کاسٹ کیا گیا اس سال کی دوسری اہم فلم رانی خان تھی جس کا ٹائٹل نظر نے کیا جبکہ اس کی بیوی کے کردار میں لیلہ تھی جس کا بھائی زریف رانی خان کے سالے کے کردار میں تھا اس نیم مزاہیہ فلم کی خاص بات یہ تھی کہ ملکہ ترنم نرجہان کے بطور پلے بیک سنگر پہلا پنجابی گیت تھا مسلسل پچیس فلموں میں سائیڈ رولز کرنے کے بعد لیلہ کو دس میں سے تین فلموں میں فسٹ ہیروین کے طور پر کام کرنے کا موقع ملا فلم مفتبر میں لیلہ کی جوڑی ایک بار پھر زریف کے ساتھ تھی جن کا اس فلم کی ریلیس سے قبل ہی انتقال ہو چکا تھا انیس سو باسف میں بھی لیلہ کی گیارہ میں سے تین فلمیں فسٹ ہیروین کے طور پر تھیں اس سال کی فلم چودری سب سے ہم فلم تھی جس کے شریک فلم سال زیم نسین تھے اس فلم کا ٹائٹل رول زریف نے کرنا تھا لیکن ان کے اچانک انتقال کے بعد یہ رول آصف جانے کیا جن کی جوڑی لیلہ کے ساتھ تھی انیس سو تریسٹ کا سال لیلہ کی فلمی کریئر کا سب سے یادگار سال تھا جب وہ ساتوں فلموں میں فسٹ ہیروین کے طور پر کاسٹ ہوئیں جبکہ ایک فلم میں مہمان ادھکارہ تھی اس سال کی دو سپر ہٹ فلمیں چودیاں اور چچا خامخہ تھیں ان دونوں پنجابی فلموں نے اس دور میں کراچی میں سیول جبلیاں منائیں جس سے لاہور میں کامیابی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے ادھائتکار امین ملک کی فلم چودیاں ایک شہکار فلم تھی جس میں لیلہ کو بھرپور کارکردگی دکھانے کا موقع ملا گاؤں کی ایک خوبرو بہادر دوشیزہ کے روپ میں لیلہ نے فلم بینوں پر بڑے گہرے اثرات مرتب کیے خاص طور پر جب گھڑ سواری سے چلتی ہے ٹرین کا تاقب کرتے ہوئے وہ فلم کے ہیرو اکمل کو جا پکڑتی ہیں اور اسے چودیوں کا توفہ دے کر شرم دلاتی ہیں کہ وہ گاؤں کا قبضہ ویلن پارٹی کو نہیں لینے دیں گے وہ بے شک چودیاں پہن کر شہر چلا جائے بلا شبہ یہ لیلہ کے فلمی کریئر کی سب سے بڑی فلم تھی جو ایک شہکار پنجابی فلم تھی بتایا جاتا ہے کہ اسی فلم کے دوران لیلہ نے ایم نسیم کے ساتھ شادی کر لی اس سال کی دوسری بڑی فلم چاچا خامخا میں بھی لیلہ کی کارکردگی زبردست تھی جو ایک مردانہ روپ میں فلم کے ہیرو سدھیر کو چکمہ دیتی ہیں ادائدکار اسلم ایرانی کی اس ملٹی کاسٹ فلم میں اکمل مزر شاہ اور ساون بھی تھے جبکہ ٹائٹل رول اے شاہ شکار پوری نے کیا 1964 میں لیلہ کی صرف چار فلمیں ریلیز ہوئیں اور وہ چاروں فلموں میں فسٹ ہیرون تھیں سب سے ایک کامیاد فلم ماما جی تھی جس کے فلم ساز ایم نسیم تھے ادائدکار امین ملی کی اس فلم میں لیلہ کی جوڑی صدیر کے ساتھ تھی جبکہ حبیب بھی فلم کا حصہ تھے اس پنجابی فلم نے بھی کراچی میں سلور جوبلی کی اس فلم میں مسود رانہ اور مالا کے ایک دو گانے تھے جو ممکن ہے لیلہ پر فلم آئے گئے ہوں اسی سال کی فلم اندھی محبت کے فلم ساز بھی ایم نسیم تھے اس سال کی ایک اور فلم وا بھائی وا 1964 میں لیلہ اور شیری پہلی اور آخری بار کسی فلم میں ایک ساتھ تھے لیلہ کی ہی ایک فلم جھلک کی خاص بات یہ تھی کہ اس میں سلیم رضا کا گایا ہوا گیت احمد رشدی پر فلم آیا گیا جو اس فلم میں ادھکاری کر رہے تھے 1965 کا سال لیلہ کی فلمی کریئر کا آخری سال تھا اس سال ان کی صرف دو فلمیں ریلیز ہوئیں چھوٹی سی دنیا 1965 میں آخری فلم تھی شادی کے بعد لیلہ نے فلمی دنیا کو خیر آباد کہہ دیا لیکن 1989 میں بطور فلم ساز واپسی ہوئی ایک فلم پرورش بنائے جس میں اپنی بیٹی سویٹی کو فسٹ ہیروین کے طور پر کاسٹ کیا فلم شکنجا 1980 میں سویٹی فسٹ ہیروین تھی اور اس فلم میں لیلہ نے بھی سائیڈ رول کیا تھا موسیقی موسیقی موسیقی